موسیقی امریکی سینٹ میں ایک بل پیش ہوا ہے افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم اوور سائٹ اینڈ ایک کاؤنٹر بیلٹی ایکٹ اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے نئی مشکلات شروع ہوئی ہیں اس بل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اس بات کا ذمہ دار ٹھرایا جائے کہ وہ افغانستان میں طالبان کی مدد کر رہا تھا اور پاکستان پر سینکشنز لگائی جائیں اور طالبان پر تو سینکشنز لگائی ہی لگائی جائیں کیا ایسی وجہ ہے کہ امریکی سینٹرز اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بل ریپبلکن سینٹرز کی طرف سے ہے بائی سینٹرز نے اس کا مطالبہ کیا ہے اور پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو ملبہ ہے وہ کچھ پاکستان پر بھی گر رہا ہے کہ جرنل صاحب نے بھی امریکی فوج کے انہوں نے بھی بائیڈن صاحب کی ایک دم سے نکلنے کی جو پالیسی تھی اس کو مسترد کیا کہا کہ اس کی وجہ سے بھی بہت برے نتائج سامنے آئے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریپبلکن کا ایک طرح سے بل ہے یہ شاید خود ہی ختم ہو جائے لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ریپبلکن کا یہ بل بہانیا بنائے گی ڈیموکریٹس کی سرکار وہ کہیں کہ جی یہ تو ریپبلکن کا بل ہے ہمیں اب کچھ کرنا ہی ہوگا چونکہ پاکستان اور طالبان کے مسئلہ پر یا طالبان کے ساتھ پاکستان کی رشتہ داری کے معاملہ پر صرف ریپبلکن ہی نراز نہیں ہیں خود ٹونی بلنکن نے جو بات چیت کی وہ آپ کے سامنے اور مسلسلوں کرتے رہتے ہیں وائس پریزنٹ نے ریسنٹلی مس کمالا حیرس نے پرائم نیسٹر نینڈرہ مودی کے ساتھ ملاقات کے دوران یہ مسئلہ اٹھایا انہوں نے پاکستان کی جو انوالمنٹ ہے طالبان کے ساتھ اس پہ بھی اپنے غصے کا اظہار کیا ادھر پاکستان کی منسٹر شیری رحمان جو بہت ہی زیادہ اس وقت کی سرکار کے ہر ایکٹیو منسٹر کی طرح ایک دم سے ٹوٹر پر آ جاتی ہیں پرائم نیسٹر سے لے کے فواد چودی تک تو شیری رحمان نے ٹوٹر کا سلسلہ شروع کیا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہمارے تو ستر اسی ازار لوگ مارے گئے اور یہ ہے وہ ہے یہ وہ کمپلیکس سیچویشن ہے جس پر میں آج بشانی صاحب کے ساتھ تھرڈ اپینین میں بات چیت کروں گا بشانی صاحب میں نے تھوڑی تمہیر لمبی باندھی چونکہ بات سے بات کا سلسلہ چل نکلا اب یہ ایک بڑا ہی سخت ایکٹ مجھے تو ذاتی طور پر محسوس ہوتا ہے چاہے اس پہ عمل ہو نہ ہو اور سینٹ امریکہ کا اس کو پاس کرے یا نہ کرے یہ بات کی بات ہے مگر پاکستان پر ایک بار پھر دباؤ کی صورت بن گئی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ آپ کی بات بڑی درست ہے تاہر صاحب کی بڑا سخت ایکٹ ہے لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو یونائٹس سٹیٹ اب امریکہ کی پالیٹکس میں جو بھی کوئی بندہ ہے جس کی کوئی کوئی ویٹ ہے یا سے ہے وہ آرڑی اس بل میں جو کچھ ہے اس پہ مکمل طور پہ اپنے موقف پہ ازار کر چکے ہیں آفیشلی اور اس کا جو پہلو پاکستان سے مطالق ہے ایک تو تالبان یا ان پہ سینکشن لگائیں اپنی جگہ ہے لیکن جو پاکستان کا کیا رول اور آور سائٹ ہے اور یہ چیزیں یہ آپ دیکھیں کئی دنوں سے مہینوں سے اس پہ بڑی ڈیب قسم کی ڈسکیشن ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس کو آپ ذرا پیچھے جا کے دیکھیں تو جو یو ایس کے جتنے بھی ایمبسیڈر رہے ہیں افغانستان میں ہیں یا ریسرچر رہے ہیں یا اور لوگ جو سرکاری آفیشل اسائنمنٹ پہ وہاں رہے ہیں ان سب نے وقتاً فقتاً جو کنکلوڈ کیا اپنی رپورٹس کو یا کہیں کوئی بک لکھی یا جو کچھ بھی لکھا اس میں انہوں نے ایک چیز بڑی کلیر کی کہ ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے افغانستان میں جو ہے وہ پاکستان ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گزشتہ پندروں بیس سال سے جو ہے وہ پاکستان کو مدد بھی دے رہے ہیں اخلاقی سپورٹ بھی کر رہے ہیں انٹرنیشنلی جو بھی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان امین جو ہے وہ طالبان کو فسیلٹیٹ کر رہا ہے تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ اس کی بازگیشت آپ کو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے لے کے امریکی جو لیجسلیچر ہے کانگرس ہے اس سے لے کے تو پریزیڈنٹ وائٹ آس اہر جگہ پر دکھائی دی تو اس حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا یہ ایک پاکستان کے بارے میں یونائیٹ سٹیٹ آف امریکہ کے پالیٹیشنز اور ڈیسیجن میکرز کا یہ ایک ساملے متوکہ فیصلہ ہے آل دو کہ اسے ریپبلیکن نے اٹھایا ہے چونکہ اس وقت جو پالیٹکس وہاں پہ ہو رہی ہے یونائیٹ سٹیٹ میں یا آگے جو میڈ ڈرم الیکشن آ رہے ہیں اس طرح کی چیزوں میں جو پالیٹیشنز کے اس میں پاپائے دیں تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب اتنی بڑی رائے آمام موجود ہو تو اس وقت اگر کوئی بل آ جاتا ہے تو اس بل کے پاس انہیں کے بھی چانسز بڑے ہوتے ہیں اور اس کے پھر آگے جو کانسیکونسز ہیں وہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کے لیے بہت سارے راستے بند ہو جاتے ہیں لیکن میں اس کو اس نکتہ نظر سے دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک لمبی ہسٹری ہے اس طرح کی جو سینکشنز ہیں بل ہیں اور جو امریکی کاروائیاں ہیں ان کو ڈیفائی کرنے اور ان سے نکل کے اپنے مقاصد پورے کرنے کا یہ جو ٹائم ہے اس سے مشکل ترین ٹائمز میں بلکل یہی کام جو ہے وہ ماضی میں پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ بڑی مختلف طریقوں سے جو ہے وہ جتنی بھی سینکشنز لگی اس کے باوجود انہوں نے یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ سے ایٹس سیلف خود اس سے بھی اور اس کی بہت ساری الائز کانٹریز سے بھی مادد لی اور مختلف دوسرے جو بلکس تھے ان سے بھی تو اس کو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی بہت بڑے کانسیکونسز نہیں ہوں گے چونکہ آج ہم جس معاول میں یہ ڈسکیشن کر رہے ہیں اس میں ایک سرد جنگ جو ہے کولڈ وار وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس کی وجوات میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کولڈ وار سٹارٹ ہو چکی ہے پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پہ چائنہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے اس وقت اور ظاہر ہے ان ریسپانس چائنہ بھی بڑی یاد تک پاکستان کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا جو ہے وہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے اب اس طریقے سے جو انوائرنمنٹ اس وقت بنا ہوا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس میں مثلا ہوا وہ روس ہو فرانس ہو یا دوسرے ممالک ہوں اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کو ان سینکشنز کے باوجود اتنا سپیس ملتا ہے کہ وہ آپ نے جو بھی ان کی فوری ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں تو ان سب چیزوں کو اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو اگر یہ پوری بھی ہو جاتی ہیں تو ان کے وہ کانسیکوینسز پاکستان پہ جو سینکشنز لگی ہے اور جو جس کو اب نائٹ میر ٹائپ کہتے ہیں وہ سینکشنز تھی اور ان میں ظاہر ہے کہ یونائٹس ٹیٹ آف ہماریکہ میں جن لوگوں نے سینکشنز لگائی ہوا وہ ایگزیکیوٹیو آڈرز کے تھرو ہوئی ہیں یا اس طرح بل پیش ہوا ہے اس کے نتائج کو آپ ذرا اگر ایک نظر دیکھیں جو بڑا ایک دلچسپ اس کا پہلو ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو ہمیں کس طرح لینا چاہیے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو نائٹین سکسٹی فائیو کی جو انڈیا پاکستان وار کے دوران جو ہے جو سینکشن لگی جو کہ بہت ہی ایک کریٹیکل ٹائم پہ سخت قسم کی سینکشنز تھی کہ آپ انڈیا کے خلاف ہمارے جو اتھیار ہیں اتھیار ظاہر ہے جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں نہیں بلکہ میں کہوں گا نائنٹینائن پرزنٹ اتھیار جو تھے پاکستان کے پاس وہ وہ ہی تھے جو یونائٹس ٹیٹ آف اماریکہ یا اس کے الائز کی طرف سے آئے ہوئے اتھیار تھے تو جب آپ اس پر یہ پابندی لگا لیں کہ آپ یہ اتھیار انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے تو میں نہیں سمجھ اس سے زیادہ کریٹیکل قسم کی کوئی پابندی جو ہیں وہ پابندی جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن جب یہ پابندی اس وقت لگائی گئی تو اس کے جواب میں پاکستان جو ہے اس نے تین ملکوں سے جو ہے چین فرانس اور سوویٹ یونین سے جو ہے وہ اتھیار لیے چین سے اس نے ٹی فیفٹی نائن ٹینک جو اس وقت ایک بہت ہی ٹیکنالوجی کے لیے ایڈوانس قسم کا ایک امپارٹن ٹینک تھا فرانس سے اس نے جو ہے وہ مہراج تیارے اور اس طرح سوویٹ یونین سے انہوں نے تھرٹی ملین ڈالر کی نک مادد لی اب یونائٹ سٹیٹ آب اماریکہ نے ان پہ ملیٹری ایکنامک سنکشن لگائی تھی اور یہ دو ملیٹری ایگزمپلز میں آپ کو دے رہا ہوں جو فرانس اور چین سے اور پلیس جو فائننش ایگزمپل ہے سوویٹ یونین سے چونکہ اس وقت ابھی تک سوویٹ یونین اور یونائٹ سٹیٹ کے درمیان ساری انڈیا کے درمیان وہ تعلق نہیں بنا تھا وہ تعلق آگے جا کے انیس سو انہتر میں اس شکل میں بنا جس میں پھر ایک واضح طور پہ ایک الائن میٹ جو ہے وہ ہو گئے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یونائٹ سٹیٹ آف ہماریکہ نے یہ سینکشن لگانے کے باوجود جب پاکستان نے اتھیار استعمال کی تو اس نے اس سلسلے میں کوئی غاز قابل ذکر ایکشن نہیں لیا اور نہ ہی اس طرح کہ کسی اپنے الائی کو یا جو بھی وہ اپنا ایک ایک اکسرسائز کر سکتا تھا پاکستان کو روکنے کے لیے اس طرح کرنے کے لیے وہ انہوں نے نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ایک چیز یہ ہے باقی ملکوں کی طرف سے جس میں نے مسائل دی فرانس وغیرہ جن کو یونیٹس ٹیٹ آف اماریکا انفلوئنس کر سکتا تھا کہ آپ یہ اتھیار وغیرہ نہ دیں اس میں بھی انہوں نے کوئی انٹرس نہیں لی بلکہ اس طرح کی اطلاعات موجود ہیں جو کچھ دوسرے ممالک مثل ایران اور مصر کے طرح ہیں تو ان کو اگر آپ سامنے رکھ دیکھیں تو اس میں جو ایو ایس پریکٹس اوبر کے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک طرف تو آپ سنکشن لگا دیں اور جب سنکشن کے بوجھ تلے شروع ہو جائیں تو اس وقت پھر ان سے اپنی مرضی کی بارگیننگ شروع کر کے تو آپ اور طریقوں سے ان کی مدل کر کے فردر ان کو اپنے انفلوینس میں لے کے آئیں جو کہ یہ ہوا ہے نائنٹین سکسٹی فائیو میں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایک ایک اگر اس وقت انہوں نے یہ کر لیا تو آج تو ایک ملٹی پولر قسم کی ایک دنیا ہے جس میں بالکل الگ سیٹنگ ہے پولٹیکل لینڈسکیپنگ ڈیفرنٹ ہے تو اس میں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے میرے نزدیک دیکھیں باشاین صاحب باتیں تو آپ جو پرسپیکٹیو دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے لیکن اس وقت پاکستان کے لیے مشکلات کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے حالات واقعی مختلف ہیں اور وہ جو مختلف پن حالات کا ہونا ہے اس کو پاکستان ایکسپیرینس جو کر رہا ہے فور دا پاس ٹو ٹری یئرز وہ آپ کی اور میرے سامنے ہے یعنی فیٹف کی جو ایک تلوار لٹکی ہوئی کے ساتھ ہمیں بظاہر تو لگتا ہے تلقات نظر آتی ہے مگر بلکل اوپن سیکرٹ ہیں کہ چائنہ بھی پاکستان کو پیسے کی مدد اتنی نہیں دے رہا جتنی دیتا تھا عرب ممالک کی پاکستان کو ہمیشہ سے امدادیں ملتی تھی وہ اب بند ہو چکی ہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو بنیادی طور پر جس کی اکانومی جو ہے وہ غیر ملکی امدادوں سے چلتی ہے امریکہ کی امدادیں کوئی گرشتہ چار سال سے یا ساڑھے تین سال سے بند ہیں اب ٹھیک ہے کہ سینکشنز جو لگانے کی بعد یا پبندیوں کی بعد پبندیوں پر تحقیقات کرنے کی بات جو سینیٹرز کر رہے ہیں وہ اپرینٹلی اس وقت کوئی بہت خطرناک نہیں ہے لیکن جس طرح پاکستان کی منسٹرز بخلا گئے ہیں شیری ریمان کی ٹویٹس کا سسلہ آپ کے سامنے ہے تو یہ جو نیریٹیو ہے جی کہ ہمارا تو ستر اسی زار لوگ مارے گئے وہ بلا شبہ مارے گئے ہم بھی سمجھتے ہیں لیکن اس جنگ میں کودے کیوں تھے عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں کودنا چاہیے تھا تو پھر آپ کے پاس آپشن بھی کیا تھی چکہ کاروبار اور معیشت تو جہاد کا ہی تھا یہ چالیس سال سے جہادی کاروبار چل رہا ہے کشمیر تک جہاد کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس ساری صورتحال میں کیا آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اب حالات بدل گئے ہیں مگر مجھے تو بدلتے حالات میں مشکلات اور طرح کی نظر آرہی ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ مشکلات کی نویت بدل گئی ہے وہ فائننشلی ایک بہت بڑی ڈینجرس قسم کی سیچوئیشن میں چلا گیا ہے یا جا رہا ہے یہ ایف ای ٹی ایف جسٹ ایک جلک ہے ٹیپ آف تی آئیس برگ جس کو آپ کہتے ہیں چونکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اگر اس کے پیچھے یونائٹی سٹیٹ آف اماریکا اس طریقے سے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ باقاعدہ نیک نیتی سے کوئی سینکشن لے کے آئیں یا پاکستان کو کسی طریقے سے ریسٹرین کرنے کی کوشش کریں تو یہ پاکستان کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک 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 چیز جو ہے وہ بن کے سامنے آتی ہے صرف اپنے مقاصد کے لیے اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں ایک جس سے کہ آگے ان کو نقصان بھی چکے جہاں باقی جگہوں پہ ٹھیک ہے یونائٹ سٹیٹ نے ایسے کام کیے لیکن پاکستان کی جو اسٹری ہے اس میں بار بار انہوں نے جو بہت بڑی ترامیم استعمال کی ہیں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں سکسٹی فائیو کا تو میں نے ذکر کر دیا آپ نائنٹین سیونٹی ون کو اٹھا کے دیکھ لیں نائنٹین سیونٹی ون کی جو بنگلہ دیش بار تھی لیبریشن کی اس میں جب یہ سیچویشن کریئٹ ہو گئی تو انہوں نے کہا جی بہت زیادہ یومر رائٹس وائیلیشن جو بنگلہ دیش میں ہوئی تھی ان کی بنیاد پہ بلکل اسی طرح جو انہوں نے سینکشن لگا دی کہ جی یہ تو بہت غلط ہو گیا اور ہم جناب آپ کے مضامت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے آگے بڑھ کے تو یہاں تک آگے چل کے آپ پاکستان نیو کلیئر پروگرام کے حوالے سے دیکھیں جو سب سے زیادہ سینسیٹی بات تھی میں کیوں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان تو بہت ہی کریٹیکل سیچوئیشن میں اس طرح کی ترامیم اور قرار دازم سے پیچھ نکلا یہ جو شروع ہوا تھا سیکسٹی فائیو سے لے کے جو سیریز سیونٹی ون اور آگے جا کے نائنٹین سیونٹی سیونٹی اور پھر اس کے بعد سیونٹی نائن میں اس کے پیچھے ظاہر ہے جو آگلے دو یہ طرح جو سینکشن تھی اس کی وجہ پاکستان کا نیوکلئر پروگرام تھا یا فرانس کے ساتھ جو ان کی نیوکلئر ڈیل ہو رہی تھی چین سے جو انہوں نے مختلف قسم کے میزائل لیے تھے جو نیوکلئر ڈیوائس میں یوز ہوتے تو وہ ایک بہت خطرناک قسم کی سیچویشن تھی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان پہ جو ہے وہ ملیٹری پابندی جو وہ لگاتے ہیں لیکن ان کا آپ نے دیکھا کہ ون بائی ون اگر ہم جائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا لیکن ہر اس طرح کی پابندی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی ایلیگل یا آدروائز راستہ نکالا جس میں پاکستان کی امداد تک بھی دوسرے ماد میں ان کو ملتی رہی مثلا اُز زمانے میں جو اکاتر کے بعد کے فوج ایسی وغیرہ میں تو چالیس پچاس میلین ڈالر امداد ہوتی تھی جو انہوں نے روک دی لیکن اس کو انہوں نے فوڈ اور دوسری چیزوں کے ماد میں جو پاکستان کو دیا حالانکہ یہ نیوکلئئر والا ایشو بہت ہی خطرناک قسم کا کریٹیکل ایشو تھا پوری انٹرنیشنل کمیونیٹی کے لیے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس میں یونائٹس سٹیٹ آف اماریکا یا کوئی اور ملک سیریسلی اس سطح پہ اگر سٹینڈ لے لیتا تو ظاہرہ پاکستان کے لیے یہ نیوکلئئر پروگرام کو کانٹینیو رکھنا اور اس کے بعد جا کے دماکہ کرنا اور یہ ساری چیزیں ناممکن تھی پھر آپ نائنٹین سیونٹی نائن کے زیاہ کے زمانے میں دیکھ لیں جب اس پہ پابندیوں لگی اور اسی سال دیزمبر میں جا کے تو انہوں نے پابندیوں اٹھائی حالانکہ وہ بھی بہت سخت قسم کا ایک معاملہ تھا لیکن یہ سوویٹ یونین اور اس طرح کی اب آکے یہ چیزیں ہمیں لے آتی ہیں سوویٹ یونین کے ساتھ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے اگر یہ سترہ سی ہزار آدمی اب دیکھیں اس وقت حالت یہ تھی کہ پاکستان پہ یہ سینکشن بھی لگ رہی تھی اس کو ایک یومر رائیز وائل لیٹر کے طور پہ بھی انٹرنیشنل دیکھا جا رہا تھا اور امریکی الکوم ہے اور اس کے الائز جو ہے وہ بڑی سختی سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے سختی سے نمٹنا ہے لیکن آچانک جو سوویٹ یونین میں کیامد کی وجہ سے ان کے ایک دم ساری سیچویشن جو ہے وہ بدل گئی اور اس کے بعد جو ہے جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں پڑھا تو وہ جو وجہ تھی کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو انیس سو انہسی میں آپ کے ساتھ چلے گئے تھے اور ہم نے آپ کے ساتھ مل کے تو سوویٹ یونین کی جنگ لڑی جو پرائم نیسٹر نے کہا یا جو شیری مزاری جو ہیں وہ شیری رحمان جو اس کی ٹویٹس ویڑا کرتی ہیں وہ میں بنیازی طور پہ اس کو ایک اعتراف جرم کہتا ہوں جس کو وہ اپنے ریزیومے کا ایک بہت بڑا گولڈن پوائنٹ بنا کے پیش کرتے ہیں میں اس کو ایک طرح کا اعتراف جرم کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ اور ہم جیسے لوگ انیس سو انہسی سے لے کے مسلسل یہ پیٹتے آئے تھے کہ پاکستان نے افغان بائیوں کے قتل عام میں شامل ہو کر ایک بہت بڑا جرم کیا ہے وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کیمونیزم ورسز کیپیٹلیزم اگر لڑائی تھی بھی تو وہ یونائیٹڈ سٹیٹ آف ہماریکہ کی اور سوویٹ یونیون کی لڑائی تھی اس میں پاکستان جیسے غریب بند کر کے تو پیسے کی بوریاں لے کر جنگ میں کود جائے جس سے وہ کود ہے یہ 99 کا یا 2001 کا اس کو اس سے علیدہ نہیں کیا جا سکتا ہے اصل پرابلم تو وہاں سے شروع ہوا جس کو مینیج نہیں کیا گیا یا جس پہ منافقت کی گئی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پرابلم جہاں تھا جہاں پہ انہوں نے قسم کھائی کہ عام کیمنیزم کو فائٹ کرنے جا رہے ہیں وہ حقیقت میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک فاشسٹ اصال تھا اپنے نیبر پاپولیشن پہ اور نیتی پاپولیشن میں اس کو آپ کو کہوں گا کہ جس طریقے سے وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے انٹرنیشنل ٹیرر ریسٹوں کو اگٹھے کر کے اور پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو عرب اور دوسرے اس طرح کے جو مفرور فراری ٹیرر ریسٹ ان کو مختلف جیل اسے نکلوا کے اور مختلف جنگ اسے لا کے تو آکے افغان عوام پہ چھوڑ دیا ان کو مارنے کے لیے تو یہ جو ہے ایک ایسا بڑا جرم تھا جس کو آپ نے پی بیک کرنا ہوتا ہے اسٹری میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسے ہینس قسم کے کرائمز میں اور ایسے جابرانہ قسم کے آتھکنڈے کسی پاپولیشن کسی ملک کسی پڑوسی کے خلاف استعمال کریں اور بعد میں سمجھیں کہ آپ اس سے جو ہے آپ کو اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں جب انہوں نے یہ کام کیا تو اس کے بعد پاکستان کے حوالے سے جو مائدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں جس کے سب سے پہلے وائلیشن پاکستان کی طرف سے کی گئی اور افغانستان کے معاملات میں اس حد تک مداخلت کی گئی کہ یہاں تک کہ طالبان کے نام پہ وہاں پہ اپنی حکومت مسالت کی گئی اب جو حکومت وہاں پہ مسالت کی گئی وہ سمجھ لیں کہ اپنے سٹیچر اور ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ایسی حکومت تھی جیسے پاکستان کا کوئی پانچمہ صبح ہو ان کی نہ کوئی سی تھی نہ کوئی ارائے تھی انٹرنیشنل پالیٹکس میں یا انٹرنیل پالیٹکس میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں میں طالبان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں جو وہاں پہ ظلم اور جبر ہوا یا وہاں پہ جو ٹیررر ریسٹوں کو شلٹر دیا گیا یا ان کو فیسلیٹ کیا گیا تو ظاہر ہے وہ پاکستان کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا چونکہ اس وقت کوئی کام پاکستان کی مرضی کے بغیر ہوتا نہیں تھا تو اس کے بعد پھر یہ جو لوگ ان کے مارے گئے جو وہاں پہ انعرکی کی سیچوئیشن پیدا ہوئی یہ سارے معاملات ہوئے یہ سات ستر رزار آدمی جو مارا گیا اس میں تو آپ کی ایک ویل فل قسم کی جو ہے وہ مرضی تھی جس کی وجہ سے آپ اس پورے قضیے میں داخل ہوئے جس کا نا آپ کا حق بنتا تھا اور نا ضرورت بنتی تھی تو اس کی پھر آپ کو ظاہرہ قیمت پہ کرنی پڑی تو اس پہ دوسرے بدترین قسم کے ایکٹ ہیں جو خود ایون شیری مزاری کی پارٹی آپ نصیر اللہ بابر جو ہے اس کا جرنل بابر جس کو آپ کہتے ہیں اس کا آپ سارا کریکٹر دیکھ لیں جو اس وقت کی ایفغان وار میں اور اس کے بعد ان سب کو سامنے رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاب وار کرائم کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے بجائے اس کے یہ اپنے ریزیومے میں یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے ساترہ سی ازار غریب پاکستانیوں کا قتل عام کیا میں کہتا ہوں کہ اسی سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کے اس کو جنیس سائیڈ قرار دیا جائے اور ان کے خلاب باقیدہ ازالتوں میں مقدمے اوپن کیے جائیں کہ اس خون کا حساب دو تو پھر ان کو پتا چلے کہ ہم انٹرنیشنل کیمیونیٹی سے محافظہ مانگیں یا معافی مانگیں بجائی صاحب آپ نے بڑا اہم دکتہ اٹھایا کہ جب یہ ستر سی ازار ستر اسی ہزار لوگوں کی جانے گئی بلکہ لاکھوں افغان اور خاص طور پر پشتون کمیونٹیز جو ہیں وہ بے گھر ہوئی ڈسپلیس ہوئی یہ ایک اپنی جگہ پہ بہت ہی شرمناک واقعہ ہے مگر انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے جو آپ نے شروع میں کہا کہ امریکہ کبھی سینکشن کی بات کرتے تھے لیکن اس کے باوجود ڈکٹیٹر آتے تھے تو امریکنز ان کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے تھے پیسے بھی دیتے تھے کبھی پابندیاں لگا دیں لیکن اس کے ساتھ ایف سکسین بھی دے دی ہے چونکہ ان کا اپنا اس میں ہی مفاد تھا اور انڈیا کے ساتھ امریکنز کے کبھی بھی بہت قریبی تعلقات نہیں رہے سوائے کاروباری تعلقات کے لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں پندرہ بیس سال سے دیرے دیرے ڈویلپ ہوتے ہوتے اب وہ بہتر تعلقات ہر حوالے سے یوں ہو گئے کہ پاکستان ٹوٹلی پیچھے چلا گیا امریکن کینوز سے اور انڈیا کوارڈ کی شکل میں اور ہر معاملے میں اس وقت آن بورڈ ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں پچھائیں سب آپ جو بات چیت کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم فوکس کرتے ہیں جو اس وقت کہ ابھی یہ جو امریکن سینٹ کی ایک طرح سے جو نئی ایکٹ کی بات ہے اور جو وہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی تحقیقات کا اس کا نشانہ بنایا جائے اور ظاہر ہے یہ ریپبلکنز ہی کہہ رہے ہیں یہ ڈیموکریٹس نہیں کہہ رہے ہیں مکر بشنی صاحب میں نے شروع میں کہا تھا کہ ڈیموکریٹ بھی اپنی سبکی جو ان کی ہوئی ہے اس طرح تیزی سے نکلنے کی صورت میں اگرچہ انہوں نے نکلنا تھا لیکن جس طرح نکلے ہیں اس سے میسج ہوا ہے اس میسج کا بھی کچھ نہ کچھ ملبا تو وہ ڈال دیں گے وہ یہ کہیں گے کہ بھئی دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم تو ریپبلکنز کہہ رہے ہیں ہمیں سب کے ساتھ اور آپ نے بھی ذکر کیا تو اس ساری صورتحال میں ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نئے ایکٹ کا شاید کو بہت فرق نہ پڑے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اب وہ والے حالات نہیں ہیں دو زار اٹھارہ سے خاص طور پر پاکستان کو کسی قسم کی کسی بھی مد میں کوئی مدد نہیں مل رہی وہ جیسے کہتے تھے کان کو ادھر سے نہیں پکڑ لیں اب کان کو کسی بھی طریقے سے نہیں پکڑا جا رہا اب یہ صورتحال اوپر سے اس طرح کے پریشرز ہیں جس کو دو مور کہا جاتا ہے پاکستان اس سے بڑا اپسٹ کی جو سینکشن تھی جس کے طرح یہ پاکستان پہ پاوندی اور امداد بغیرہ کر دی گئی تو اس کی وجہ سے اب ظاہر ہے کہ پاکستان کو اماریکہ سے کچھ نہیں مل رہا ہے لیکن اگر ایک جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ ایک اوپینین موجود ہے اگر انٹرنیشنل کیمیونیٹی میں اور سپیسیفکلی اماریکن جو پاورز کے کاریڈورز ہیں ان میں یا اس کے جو ایلائیز ہیں نیٹو کے کہ اماری جو فیلیر ہے اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے اور پاکستان کو اس کے لیے انسریبل ہونا چاہیے میرے خیال میں اس اوپینین کو اب نے اب اس کو بنیاد بنا کے ہم اقدام کیا کریں تو اس کے لیے جو موسٹ پاسیبل اقدام بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ ریپیبلکن کا بل ہے اگر اس کو پراپرلی ڈسکس کیا گیا اس پہ ڈیبیٹ ہوا تو زیادہ سے زیادہ جو ہے ہاؤس کے اندر اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوتا جائے گا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کمپلیٹلی آئیسولیٹڈ ہے پوری دنیا کی جو پالیٹکس ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا جس طرح کہ ابھی یونائیٹڈ نیشن کا وہاں پہ اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں جس طرح پرائم نیسٹر نے ایک ڈسٹنس پہ بیٹھ کے جو ہے وہ خطاب کیا اور وہی پرانی باتیں دورائی جس میں نہ کوئی گوڈ ویل انہوں نے گین کی نہ کسی طریقے سے کوئی بھی عمدردی جو ہے وہ اس طرح کی سپیچ یا اس طرح کی چیزوں پہ مل سکتی ہے تو آلریڈی آئیسولیٹڈ پاکستان جو بنیادی طور پہ نہیں جائیں گے یا نہیں ملیں گے یا کوئی اس طرح کی سیچویشن ہوگی چونکہ وہاں پہ ایک ون وے قسم کی اس وقت ایک کیفیت موجود ہے امریکی عوام اور وہاں کے لاؤ میکرز جو ہیں یا لیجسلیٹر جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی ایکسریت کو اس پہ سخت قسم کا غصہ ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ اس بات پہ سخت ناراض ہیں کہ ہم جس طریقے سے بھی وہاں سے نکلے ہیں یہ ان ایکسپٹیبل ہے اور اس کی جو وجوہات وہ گناتے ہیں دو تین ان میں سے ٹاپ بجا جو ہے وہ پاکستان کو قرار دیتے ہیں جس کے جواب میں عمران خان صاحب نے اس دن یونائٹی نیشن میں اتنی لمبا جو ہے وہ صفائی پیش کرنا جس کو کہتے ہیں اب یہ جب بار بار ٹویٹیں کر رہے ہیں کیا صفائی ہے کہ نہیں جی ہم تو خود بڑے مظلوم ہیں جی ہم تو وکٹم ہیں ہمارا تو آسی ہزار مارا گیا ہم نے کیا کیا یہ جی طالبان تو آپ نے بھی تیار کیے تھے ہم نے کون سے اکیلے تیار کی ایویڈنس ہے کہ اس کو یہ دنائے تو کر نہیں سکتے تو اس لیے یہ اس کی صفائیاں پیش کرتے ہیں بیس بیس منٹ اور آدھ آدھ گھنٹا اور اوپر سے ٹویٹس ہو رہی ہیں کہ نئے جی ہم تو وار انٹیرر کا حصہ تھے امریکی کی کہتے ہیں کہ وار انٹیرر کا حصہ نہیں لی اور اس کے بعد فیسیلیٹیٹ کیا تالبان کو یہ الزام ہے جس سے کوور ایڈرس کرنے سے کترہ رہے ہیں کہ جو آخری حصہ اس کا ہے کہ وہ اس پہ بات کریں کہ آیا ہم نے جو ہے وہ تالبان کو فیسیلیٹیٹ کیا اب انٹرنیشنل لینگویج میں لیگل لینگویج میں فیسیلیٹیٹ سم باڈی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ کا ایک دوسرے ملک کے ساتھ مشترکہ بارڈر ہے اس ملک میں جو ہے وہ کچھ کوفتیں جو ہیں وہاں کے رجیم کے خلاف لڑ رہی ہیں اس کی کوئی حسیت ہے یا نہیں ہے یہ ایک بلکل الگ بیس ہے اس میں یہ بیس ہی ریلیوینٹ ہے وہاں ایک رجیم ہے اس کے خلاف کوئی بھی پرائیویٹ گروپ لڑ رہے ہیں تو اس گروپ کے بڑے میمران جو ہیں وہ آپ کی کپیٹل سیٹی میں راج پیزیر ہیں ان کو آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں جو ہے جنریٹ کرنے پہ پابندی نہیں جلسے جلوس بھی وہ کر سکتے ہیں ٹریننگ بھی اپنے لوگ کو مائیہ کر رہے ہیں تو فیسلیٹیٹ کرنے کی دیفینیشن کیا ہے تو امریکی یہی بات تو کر رہے ہیں کہ آپ ایک طرف تو ہمارے ساتھ تھے اور ہم سے امداد لیتے تھے دوسری طرف آپ تالبان کو فیسلیٹ کر پہلے سے ٹیک کر چکے ہیں کہ اس الزام کو سچ ثابت کیا جائے اور پاکستان کو اس کی قیمت پے کرنے پہ مجبور کیا جائے اور ظاہر ہے بارگیننگ میں میرے خیال میں یہ آئے گا کہ پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ کیا یہ جو ریلیشنشپ ہے سی پیک میں شامل رہنا تک جا سکتے ہیں یا نہیں آخر میں بشانی صاحب ہم اس پہ تھوڑا چی بات چیت کرتے ہیں آپ نے سی پیک کا ذکر کیا سی پیک تو انفیکٹ دو سال سے پیک ہے کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی اور پاکستان جو اطلاعات آرہی ہیں وہ خود بھی نہیں چاہتا کہ چین کے ساتھ جائے مگر اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے پبلک کنزمشن میں امریکہ ساتھ نہیں دے رہا تو پھر پاکستان کو یہ کہنا ہی پڑ رہا ہے کہ یہ چین ہمارا بھائی ہے یہ ساری صورتحال اپنی جگہ پہ آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ اس مشکل صورتحال میں پاکستان کی پولٹیکل جو سرکار ہے عمران خان ان کی وزیر شیری رحمان مصر شیخ رشید شاہ محمود قریش فواد چودری جو اس طرح کے لیڈر ہیں ابھی آپ نے شہری آ رہا فریدی نامی ایک منسٹر کا ڈراما بھی پچھلے ہفتے دیکھا ہوگا جب وہ یو این جی میں اجلاس کے لیے پہنچے تو مینہیٹن میں امریکی کلچر کو برا بلا کہہ رہے تھے تو یہ جو رویہ ہے پاکستان کی پولٹیکل ایلیٹ کا اس کو کیسے یہ اپنے اس بھونگے پان کو ختم کرے کہ امریکہ کے ساتھ جو اتنے سینسٹیو تعلقات اور حالات ہیں اس میں کچھ سینسٹیوٹی کم ہو کچھ سوبر نظر آئے نمبر ایک نمبر دو بشانی صاحب یہ بھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم اور اسیبلشمنٹ بھی اب ہمیں دو پیج پہ نظر آ رہے ہیں اب اسیبلشمنٹ ایون فوج بھی کہتی نظر آ رہی ہے کہ تالبان کو ہمارے لئے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے جو بہانمتی کا کمبہ آگاتھا کیا ہے نا اپنے اردگیر یہ منسٹر کی شکل میں ان کی اکثریت جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن میں اور طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو شہر یار آفری دی ہے ان کی وہ جو تینکنگ لاؤڈلی جو سپیچ ہے ان کی نیو یارک کی گلیوں میں وہ میں بتاتا ہوں کہ اگر اس کی جگہ کوئی طالبان ہوتا تو وہ کیا کرتا یعنی جو اس نے جن خیالات کا ازار کیا وہ سو فیس جو ہے ایک سٹانچ قسم کے ہارڈ کور طالبان کے خیالات تھے جس طریقے سے اس نے امریکہ کو ایڈرس کیا اس کے ایشیوز کو جس انگل سے دیکھ کیا یا جس انگل سے پیش کرنے کی کوشش کی یہ سارا ایک طالبان مینڈ سیٹ جو ہے اس کا احکاس ہے باقی داڑی بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے خیالات بھی وہی ہیں بیانات بھی اسی طرح کا دے رہے ہیں تو اب مجھے سمجھ میں اسی طریقے سے سوچ تہیم ہوں کہ ایک دو مینسٹر کوئی سنسیبل بات بھی کر رہے ہوں تو ان لوگوں کی موجودگی میں آپ اگر یہ سمجھیں کہ وہ کوئی بہت بڑا وائز قسم کا ڈیسیجن کریں گے تو یہ مجھے نظر نہیں آرہ میں سمجھ ہوں کہ یہ صورتحال کو مزید جو ہے وہ فیول آپ کریں گے اور یہ کوئی ایسی عرکت کریں گے کہ یہ سیچویشن آوٹ آف کنٹرول ہو جائے گی میں آپ کو بتا دوں چونکہ پرائیم نیسٹر کا بھی جو سٹانس اور جو پوسچر ہے وہ کوئی صلح جو ہی کا یا چیزوں کو ریزال کرنے کا پرسنلیٹی یا ملک شو کر کے تو یہ کہنے کا ہے کہ آپ تو ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہم نے تو آپ کو بیس سال پہلے بتا دیا تھا کہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں آپ کبھی جیتی نہیں سکتے ہم نے آپ کو یہ کر دیا تھا دوسرے الفاظ میں یہ کہ آپ بیگ ایڈیٹ انڈ وی ٹول یو سو اس کا اگر عام زبان میں ترجمہ کریں وہ یہ ہی بنے گا کہ آپ ایڈیٹ انڈ وی ٹول یو سو تو اس طرح کی آپ لینگویج لے کے جب آپ جا رہے ہوں جب آپ کا ملک اور کوئی بھی چھوٹا موٹا اماریکہ کی طرف سے صرف فار ایم 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 پاکستان کا جو ہے وہ ایک کانی کلوز انہیں کی بات آ جاتی ہے تو اس میں اگر آپ کا پرائم نیسٹری اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس سے آپ اندازل گا سکتے ہیں کہ اقدار میں جو لوگ ہیں وہ اصل ڈیسیجن میکر وہ اگر کوئی بات کر لیں کہ نہیں جی یہ آپ بلکل ہی کھڑے میں پھینکنے کے لیے چل رہے ہیں تو ہم اس کو نہیں پھینے دیں گے تو یہ دوسری بات ہے ورنہ یہ میں آپ کو بتا دوں اور یہ چونکہ ان کا مائنڈ سیٹ بہت قریب ہے طالبان بہت قریب ہے اس لیے ان کو اس بات پہ کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہماری کا غلط کہہ رہا ہے یا طالبان کے بارے میں جو لوگ کی رائے ہے وہ اس سے اتواق نہیں کرتے اس کے وہ دیفرنٹ طریقے سے اپنے سطح پہ ایکسپلینیشن بھی دے رہے ہیں جی کہ کیا ہو جائے گا جی طالبان کا رائٹ ہے جی حکومت قائم کریں جی افغان ہی ہیں وہ عورت کو نمائندی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے ار جیز کی ان کے پاس ایک چھوٹی بڑی جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے تو یہ پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے منڈیٹ جو ہے وہ اس طرح کی قوتوں کو دے دیا ہے ملک سے جو پراپر جو اس کے پاپولر الیکٹیڈ ریپریزنٹیٹیو تھے ان کو دیوار سے لگا کے ان کو سیاست سے بازور شامشیر میں کہوں گا باہر نکال کے اور جس طرح کی ایک اندھیر نگری اور چوپٹ راج کے تحت ایک نیا وہاں پہ بنوبست کھڑا کیا تو اس سے آپ دوا کو کیا رکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے کوئی وائز قسم کے ڈیسیجن کریں گے بہت شکریہ بشانی صاحب صورتحال واقعی بہت بلیک ہے اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیچویشن ہے کیا روخ اختیار کرتی ہے آج تھرڈ اپینین میں اپنی بیلاگ اپینین دینے کا بہت شکریہ ویوز بات چیز سن رہے تھے تھرڈ اپینین میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کی اور انہوں نے روشنی ڈالی کہ پاکستان کے حوالے سے امریکی سینٹ میں جو ایک ایکٹ آیا ہے ریپبلکن کی طرف سے اس کے حوالے سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور آنے والے جنوں میں بشانی صاحب میں اور ٹیک ٹی وی کے باقی دوست بھی اس پہ تیزیہ کرتے رہیں گے اور آج کا تیزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیک ایک بار پھر میری طرف سے اور بیسٹر حمید بشانی صاحب کی طرف سے آج کا تیزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ